موسیقی جدید افثانے میں وجودیت تمہید اثر حاضر میں یوروپی افکار اور نظریات کو جدید رجانات کا موقع فاصل ہوا جبکہ مشرقی افکار اور روایات کو بے وقت کی راگنی تصور کیا جانے لگا چنانچہ شہری اور نصری عطب میں یوروپی افکار اور یورپ کے فلسفیوں کے نظریات کو پیش کرنے کا شعور پیدا ہوا ایسے ہی ایک اہم نظریہ کی حیثیت وجودیت یورپ میں فروغ پانے کے بعد اردو کی افثانوی نصر میں جگہ بنائی یورپ کی سرزمین میں کارل مارکس کے نظریہ کی وجہ سے اشتراکیت کی تحریک شروع ہوئی جس کے ذریعے انسان کی انفرادیت کے وجہ استماعیت کو اہمیت دی جانے لگی اشتراکی فلسفہ کی مخالفت میں امریکی فلسفی کیر کے گارڈ نے ایک اہم نظریہ کی بنیاد رکھی اس نظریہ میں انسان کی وجود کو تسلیم کرنے پر زور دیا گیا تھا جسے نظریہ وجودیت کا نام دیا گیا اس نظریہ وجودیت کو کارل جاسیز اور مارٹین نے تقویت دی وجودیت کے نظریہ کو وروج اس وقت حاصل ہوا جب زانپال سارتر نے اس نظریہ کی اہمیت کو محسوس کیا سارتر نہ صرف خود فلسفی تھا بلکہ عدیب بھی اس لیے اس نے اپنے ناولوں اور افثانوں میں اس نظریہ کو پروان چڑھایا جس کی وجہ سے وجودیت کے نظریہ کو ایک تحریک کا موقف حاصل ہو گیا امریکی فلسفیوں اور اشتراکیت کی استعمائی زندگی سے دوری اختیار کرنے والے عدیبوں اور شاعروں نے اپنی تحریروں میں وجودیت کو شامل کر کے انسان کی انفرادیت اور اس کی چبلی صلاحیتوں کو نمائندگی دی اور عدب میں وجودیت کے نظریہ کو شامل کر لیا اس کا نتیجہ یہ رہا کہ اردو کے بیشتر ناول نگار اور افثانہ نگار انہوں نے اپنی تحریروں میں وجودیت کے فلسفے کو شامل کر کے فرد کے وجود اور اس کی صلاحیتوں کی محصر نمائندگی پر توجودی اس طرح افثانوں اور افثانوی نصر میں وجودیت کا آغاز ہوا اردو افثانہ میں بھی وجودیت داخلی و خارجی خصوصیات کے پس منظر میں ترقی کرتی نظر آتی ہے اس ایکائی میں وجودیت کی تفصیلات اور وجودی فلسفہ کے علاوہ اردو نصر پر اس کے اثرات کا جائزہ لیا جائے گا مقصد اس سبق کا مقصد آپ کو وجودیت سے متعارف کرانا اس کے محرکات اور اس کی فلسفیانہ بنیاد کی واقفیت کرانا اور اردو افثانے پر اس کے مصبت و منفی اثرات کی نشاندہی کرنا ہے اس سبق کے بعد آپ اس لائق ہو جائیں گے کہ یہ جان سکیں کی وجودیت کیا ہے اور اس کے محرکات کیا ہیں وجودیت کی فلسفیانہ اساس کیا ہے اردو افثانے پر اس کے کیا مصبت و منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں اور افثانوی عدب میں وجودیت کے کیا امکانات ہیں اور اس کا کیا مستقبل ہے وجودیت کا تعروف تاریخی پس منظر میں یہ ثبوت ملتا ہے کہ یورپ میں جنگ عظیم کے بعد ایک تحریک کی حیثیت سے فروق پانے والا رویہ وجودیت کا رہا یہ ایک ایسا فلسفیانہ رویہ ہے جس میں یہ وضاحت کی جاتی ہے کہ خودی کیا ہے اور خودی کے توسط سے کن کاموں کے انجام دہی ممکن ہے وجودیت کا فلسفہ ہر شخص سے اس کے فیصلوں اور مقاسد کے علاوہ اس کے وجود کی نویت کے بارے میں سوال کرتا ہے اس طرح وجودیت کے فلسفہ کے ذریعے فرد کی آزادی اور فرد کی سماجی زندگی کے علاوہ اس کے تمام معاملات چاہے وہ مذہبی، سیاسی، معاشرتی اور جنسی مسائل سے تعلق کیوں نہ رکھتے ہوں ان سے متعلق گفتگو کرنا اور انہیں تخلیقی حصیت میں شامل کرنے کی کوشش وجودیت کہلاتی ہے کے گارڈ نے وجودیت کو خود آگہی کی تحریک کا درجہ دیا جس کے ذریعے الفاظ کے ذخیرہ کو بڑھانے کی خاطر بہت سی نئی استلاحات کی وضاحت کی گئی یہ ایک ایسا دور تھا جبکہ روس میں دوست و فسکی اپنی فریشانیوں اور آزادی کے خواہش کو اپنی ناولوں میں پیش کر رہا تھا جبکہ جرمنی کا شاعر نتچے عوام میں پیدا ہونے والے گھٹیا پن اور جواج پرستی کے خلاف پرجوش دوفان پر پا کرنے کی کوشش کر رہا تھا غرض روایتی خصوصیات کے خلاف بغاوت کا یہ سیلا پہلی جنگ عظیم کے بعد یورپ اور پھر دوسری جنگ عظیم کے بعد ساری مغربی دنیا میں پھیل گیا وجودیت کی خوبی یہی ہے کہ وہ زندگی کو ناماقولیت پر پوری نظر رکھتی ہے اور انسان کو اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی راہ نکال لیتی ہے وجودیت کے ذریعہ یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ تسلیم شدہ حقیقت اہم سچائی نہیں ہے جس سے ہر انسان متفق ہو جائے بلکہ ذاتی سچائی اصل چیز ہے اور اس ذاتی سچائی کا اعتراف انسان کی خودی خود انجام دیتی ہے وجودیت کے ذریعے یہ بات ثابت کی گئی کہ ہر فرد اپنے عمل کے معاملہ میں کشمکش کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے اس کی کشمکش درحقیقت ذات کے انکشاف کے لیے ہوتی ہے اس طرح وجودی فلسفہ نے تاریخی پسمنظر میں ایک نئے انداز کی نشاندہی کی جس کے تحت انسان کو خود پر بھروسہ کرتے ہوئے حقیقی سچائی پر عمل کرنے اور اپنی ذات کے انکشاف کے لیے جدوجہد کرنے کی ترقیب دی گئی غرض وجودیت ایک ایسا فلسفہ ہے جس میں واقعیت و اصلیت کو حاصل کرنے کی کوشت کی جاتی ہے اور یہ واقعیت و اصلیت ہر آدمی سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈھونٹ نکالے اور دنیا کا سامنا کرتے ہوئے اپنے انجام کے لیے خود کو تیار رکھے وجودیت پسند طبقہ میں اس تحریک کے دو دھارے نمائے ہوئے ان دو دھاروں میں ایک نظریہ مذہبی تھا اور دوسرا نظریہ ملہدانہ یعنی دہریت کی طرف لے جاتا ہے وجودیت کے ماننے والے مذہبی نظریہ کے حامی تحریک کے لوگوں نے خدا کو ہی ہر تخلیق کا سچشمہ مانا اور یہ حقیقت واضح کی کہ انسان کو جتنے احساسات اور کیفیات سے گزرنا پڑتا ہے وہ بھی خدا کی طرف سے ہی انجام پاتے ہیں وجودیت کا دوسرا دھارہ ملہدانہ یا دہریت سے متعلق رہا چنانچہ وجودیت پسند دہریوں کا یہ اقان ہے کہ خدا مر چکا ہے اور کلیسہ خدا کے مقبرہ ہے جس کے ذریعے خدا کی وجود کا انکار اور اس کی ذات سے دنیا کے کام بننے کی نفی کی گئی جبکہ مذہب سے لگاؤ رکھنے والے وجودیت پسند افراد نے زندگی کے عظیم فلسفہ کو بائبل سے مربوط کیا اور یہ حقیقت واضح کی کہ دنیا اور آخرت میں جو کچھ حاصل ہوتا ہے اس کی اصل مقدس انجیل کی تعلیمات پر عمل کرنے سے ممکن ہے وجودیت کے فلسفہ کو شہرت دینے والے اہم مصنفین میں زانپال ساتر اور البرٹ کامو کو اس لیے شہرت حاصل ہوئی کہ ان دونوں عدیبوں نے شخصی دوستی اور عوامی روابط کے پسمنظر میں وجودیت اور اس کے فلسفہ کی مکمل حمایت کی بلکہ یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ ساتر کی وجہ سے ہی وجودیت کے فلسفہ کو شہرت حاصل ہوئی وجودیت پسندوں نے جس قسم کے عدب کی تخلیق کی اس عدب کی خصوصیت یہی ہے کہ وجودیت سے وابستہ تخلیقات میں ارادی طور پر بے ترتیبی اور بے لگامی کو کام میں لائے جاتا ہے وجودیت کے علمبردار اپنے خیالات اور نظریات کو واضح طور پر پیش کرنے کی بجائے مبہم انداز میں پیش کرنے کو ترجیح دیتے ہیں وجودیت پسند عدیبوں کا نظریہ یہ ہے کہ وہ قارئین کو بے ترتیبی میں الجھا دیں تاکہ وہ کوئی نتیجہ آخذ کرنے کی بجائے اپنے طور پر کسی بات کی تحت تک پہنچ سکے جسے وہ بیان کرنا چاہتے ہیں وجودیت کے محرکات بیسمی صدی کے آغاز میں کارل مارکس نے اپنے سیاسی نظریات کے ذریعے تمام قوموں کو اشتراکی سے وابستہ کر کے قومی فلسفہ کی بنیاد رکھی جس کے تحت دولت کی مسابیانہ تقسیم اور کردار و عمل کے معاملہ میں انسان کی انفرادیت کو صلب کر کے اقدار کی اہمیت کو نمائع کیا گیا یہ بات حقیقت و مبنی ہے کہ حکومت اگر انصاف اور دولت کی تقسیم کے علاوہ مزدور پیشہ کی حقوق ادا کرنے میں کامیاب ہو جائے تو حکومت کی اجتماعی ترقی کی وجہ سے انفرادی ترقی ممکن ہے یہ ایسے خیالات تھے جن کو بنیاد بنا کر اشتراکی نظام منظم ہوا اور روس کے علاوہ دیگر کئی ممالک میں تیز رفتاری کے ساتھ بادشاہت اور جمہوریت کے مقابلہ میں اشتراکی حکومتوں کو ترجیح دی گئی گوکی کامیونظم کی وجہ سے ملک اور قوم کی ترقی کا دارمدار حکومت اور حکومتوں کے کارندوں پر مرکوز رہا لیکن اس مرحلہ میں ہر آدمی کی اپنی خودی اور اپنے وجود کے بڑھ جانے کا شدید خطشہ لاحق تھا یہ ایسے مرحلے تھے جن پر غور کرتے ہوئے اصری تقاظوں کی بنیاد پر ایسے فلسفی پیدا ہوئے جنہوں نے فرد کی انفرادیت اور اس کی احمد جہد ترقی کے لئے شخصی پسندی اور ناپسند پر توجہ دی اور انفرادیت کی بھرپور نمائندگی کی اس انفرادیت اور انفرادی ترقی کے معاملہ میں انسان خود اپنی حد متیم کرنے کا نمبردار ہے وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہوئے ذاتی اور اصری سچائی حاصل کرنے کی طرف رجوع ہو جائے تو اس سے وجودیت کا فلسفہ فروغ پاتا ہے وجودیت کے متبادلات انسان کے شخصی عوامل اور اس کی شخصیت میں شامل تمام محرکات اور معاملات کا تعلق وجود سے وابستہ ہے دنیا کی پیدائیش لے کر آج تک مختلف مذہبی صحیفوں اور انسانی افکار کے ذریعے وجود میں ارتکا کی بحث کی جاتی رہی ہے وجودیت کے متبادل کئی حیثیت سے انسانی وجود اور اس میں ہزارہ صلاحیتوں کی کار فرمائی خدا اور رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کے ذریعے ممکن ہے غرض ذاتی سچائی کی تلاش کے لیے ہر قسم کی کوشش اور انسانی جستجو کو یورپی مفکرین نے وجودیت کے نام سے یاد کیا ایک جانب وجودیت فلسفہ کی حیثیت سے اہمیت کا حامل رویہ ہے تو دوسری جانب دنیا میں پیدا ہونے والے ہر وجودی کوشش اور جستجو سے اسے جوڑا جا سکتا ہے دنیا کے تمام موجودات اور ان میں انسان کو اقل و فراست عمل و رد عمل اور محنت و مشکت کی دولت سے نواز آگیا جس کی وجہ سے دنیا کے تمام موجودات کے مقابلے میں انسان کو اہمیت حاصل ہو گئی ہے عربی زبان میں وجود کے معنی جسم زندگی ذات پیدائش مادہ اور جوہر کے لیے جاتے ہیں یہ تمام خاصیتیں دنیا کی تمام مخلوقات میں موجود ہیں تاہم احساسات کی سطح پر یہ جواہر صرف اور صرف انسان کی ذات میں پوشیدہ ہے غرض وجودیت کے متبادل کی طور پر خودی شخصی وجود شخصی ترقی اور شخصی پسند و ناپسند کو بڑی اہمیت حاصل ہے لیکن وجودیت کے متبادلات کے معاملہ میں کسی سوپر پاور کی ضرورت نہیں بلکہ اپنی ذات سے استفادہ مقصود ہے اس لیے وجودیت کے کئی متبادلات ہونے کے باوجود بھی یوروپی وجودیت مذہب بیزاروں کی کارستانی قرار دی جاتی ہے وجودیت کی فلسفیانہ بنیاد تاریخی پسمنظر میں وجودیت کا فلسفہ یورپ سے ساری دنیا میں منتقل ہونے کا ثبوت ملتا ہے یوروپی فلسفیوں نے انسان کے ذاتی وجود اور اس کی زندگی کے معاملات کو ترقی دینے کے لیے وجودیت کے فلسفہ کو اختیار کیا عام طور پر پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کے دوران اس فلسفہ کو فروغ حاصل ہوا بنیادی طور پر وجود اور خودی کے معاملات کا تعلق یوروپی افکار سے مربوط ہونے سے بہت پہلے ایشیائی ممالک میں اس فلسفہ کی گونچ سنائی دیتی ہے یوروپی مفکرین نے وجودیت کے فلسفہ کو تمام محاسن کے ساتھ بیسمی صدی میں فروغ دیا اسلامی دنیا میں ایران کی سرزمین سے تعلق رکھنے والا ایک صوفی بزرگ مولانا رومی نے انا کے مقابل خودی کے فلسفہ کے ذریعے انسانی وجود اور اس کی شخصی خصوصیات کو خدا کی ذات سے وابستہ کرنے کی حقیقت کی نمہندگی کی تھی اور بتایا تھا کہ انسان کا وجود مکمل طور پر خدا کی ذات سے وابستہ ہے اور انسان جس قدر آزاد ہے اسی قدر خدای احکامات کی تعمیل کرنے پر مجبور ہے جبکہ اسلامی خودی کی بنیاد مذہ پرستی اور خدا پرستی کے علاوہ احکام خدا بندی کی پابندی میں مضمئر ہے کیگارڈ، سورتر اور کیامو نے جس وجودیت کے فلسفہ کو عدب کا وسیلہ بنایا اس کی گونج سات سو سال قبل ایران کی عدب میں سنائی دیتی ہے وجودیت کا عمل یورپ کی دنیا سے عالمی سطح پر مقبول ہونے والا وجودیت کا فلسفہ بنیادی طور پر انسانی وجود اور اس کی کارکردگی سے متعلق ہے اس اعتبار سے وجودیت کے لاحے عمل کو انسانی وجود اور اس کی حرکات و سکنات سے جڑا جا سکتا ہے عام طور پر یہ تصبر کیا جاتا ہے کہ ثواب اور گناہ کا مذہبی فلسفہ انتہائی قدیم ہے اور انسان اس فلسفہ کے ذریعے خود کی وجود کو خطرہ میں ڈال دیتا ہے وجودیت پر عمل کرنے والے فلسفیوں نے انسان کو ہر قسم کی عملی آزادی سے وابستہ رکھا ہے اس عملی آزادی کی وجہ سے گناہ سرزد ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں وجودیت کے فلسفہ میں عملی طور پر انسان اور اس کی تمام صلحیتوں کو اجاگر کرنے کی دلیل پیش کی اس دوران وجودیت کے فلسفہ میں جائج اور ناجائز کے علاوہ دنیا کے تمام مذہب کے اخلاقی اور تہذیبی اختار کو بھی نظرانتاز کر دیا گیا وجودیت کا عمل یوروپی دنیا سے ساری دنیا میں پھیلا لیکن اس تصور میں خدا کے وجود اور اس کے فیصلوں کو نظرانتاز کیا گیا جس کی وجہ سے یوروپی وجودیت کا عمل مذہب پرستوں کے لیے ناقابل قبول ہے تاہم وجودیت اختیار کرنے والے گروہ میں مذہب پرست بھی موجود ہیں جو خدا کے وجود کا اقرار کرتے ہیں اور اس لیے وجودیت کے نظریہ کو صرف انسانی وجود کے لیے پیش کرنا مناسب نہیں بلکہ اس کے ساتھ خدا کی وجود کا خوف بے انسان کی شخصیت کا وسیلہ بن جائے تو ایسی وجودیت کا رحمت وجودیت قرار دی جائے گی ورنہ ہر قسم کے خوف سے بے نیاز انسان نہ صرف حیوانیت کی طرف راغب ہو سکتا ہے بلکہ انسانوں کے لیے خونخار جانور کی طرح نخصان پہنچانے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے وجودیت کا افثانوی نصر پر اطلاق انیس سو ساٹھ کے بعد اردو میں لکھے جانے والے بیشتر افثانہ اور ناول نگار بھی بلکہ ڈرامو اور ناول نگاروں نے وجودیت کے اثرات کو تخلیقی انداز سے پیش کیا خدا بیزاری، سماجی اصولوں کے بجائے، عقل کی برطری، معاشرت کے قدیم اصولوں کی تردید اور نئے اقتامات کو ترجیح دیتے ہوئے ناول، افثانے، ڈرامے اور ناولٹ لکھے گئے ان تمام تصنیفی اصناف میں وجودیت کے استعمال کے بے شمار مواقع فراہم ہو گئے اصری دنیا میں مادیت کے بڑھتے ہوئے رجانات اور روحانیت کے زوال پذیر اثرات کی وجہ سے وجودیت کو فروغ پانے کا موقع فراہم ہو گیا عام طور پر دنیاوی معاملات میں ناکامی کے بعد خدا بیزاری اور مذہبی اصولوں سے بے نیازی کا رجان عام ہونے لگتا ہے انسان کی فطرت کا خاصہ ہے کہ وہ دنیا کے فائدے اور اپنی شخصیت کی عروج پر خصوصی توجہ دیتا ہے جدید افثانے میں وجودی فلسفہ اردو نصر میں افثانے کے آغاز کے بعد طویل عرصہ تک ترقیب سند تخلیق کاروں نے افثانوی عدب کو اپنے قبضہ میں رکھا روایتی افثانہ بھی لکھے جاتے رہے لیکن روایتی افثانہ سے زیادہ ترقیب سند افثانہ میں اشتراکیت حقیقت اور علامت کی نشاندہ ہی ہوتی رہی انیس سو ساٹھ کے بعد عالمی سطح پر عدبیات میں تبدیلی کا روجان پروان چڑھنے لگا جس کے نتیجہ میں عدب سے آگی رکھنے والے پڑھے لکھے طبقہ نے مغربی افقار سے بھرپور استفادہ کی صورت نکال لی یہ وہ دور تھا جبکہ ساری دنیا میں روس کے انقلاب اور اشتراکیت کے بڑھتے ہوئے روجانات نے مذہبی روحانی اور خاص طور پر اخلاقی و تہذیبی روجانات کو پسے پوشٹ ڈالنے کا حربہ استعمال کیا تھا دنیا میں انسان خود کی خوشحالی اور جینے کے سامان فراہم کر رہا تھا اس سے قبل دنیا میں زندگی گزارنے کا انسانی مقصد دوسرے انسانوں کی مدد کرنا رہا اس بدلتے ہوئے روجان کا نتیجہ یہ ہوا کہ اردو افثانہ میں بھی خدا بیزاری اور مذہب بیزاری کے علاوہ دنیا داری اور دنیا کے کاروبار سے رغبت عام ہونے لگی دین اور دینی اصولوں پر کاربند افراد بھی تشکیق کا شکار ہونے لگے مذہب کی گرفت سماج پر کمزور پڑ گئی کئی بیجہ رسومات کے خلاف آوازیں بلند ہونے لگیں اس کے علاوہ سیاسی اور مذہبی استحصال کی بے شمار مثالیں بھی منظر عام پر آنے لگیں جس کے نتیجہ میں دنیا میں زندگی گزارنے والے انسان کے ذہن میں یہ شک پیدا ہونے لگا کہ ساری دنیا کی کاروبار کا ذمہ دار اگر خدا ہے تو پھر استحصالی قوتوں اور مذہب بیزار افکار سے وابستہ افراد کی کامیابی کی وجوہات پر بہرحال غور کیا جانا چاہیے یہ ایسا سوال تھا جو ہر انسان کے ذہن میں بیچینی کی کیفیت پیدا کر رہا تھا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انسان نے یہ محسوس کیا کہ مادی زندگی کو ہی طاقتور بنانا ضروری ہے مادیت کے حصول کے لیے جدوجہت کرنا ہی انسان کا اولین فریضہ آئے اس نظریہ کے عام ہونے کی وجہ سے اردو افسانے میں وجودی فلسفہ کی پذیرائی عام ہونے لگی وہ پڑھا لکھا طبقہ جس نے ہندوستان اور بینون ملک قیام کے دوران عالی تعلیم حاصل کی تھی انہیں مشکی دنیا کی روایت پرستی سے بیزاری محسوس ہونے لگی اس کے بجائے مغربی دنیا کی نمود و نمائش اور اس کی ترقی سے متاثر ہو کر اردو کا پڑھا لکھا طبقہ بھی یوروپی فلسفہ اور افکار سے متاثر ہونے لگا جس کی یہ صورتگری دیکھی گئی کہ تلقی پسند افسانہ کے بعد جدیدیت پسند افسانہ نگاروں نے وجودی فلسفہ کو اپنی تحریروں میں شامل کر کے ایسے نوول اور افسانے لکھے جن میں ایک جانب انٹی اسٹوری کا عمل کار فرما رہا تو اس کے ساتھ ہی روایت قصہ کہانی کی عمل کو نظر انداز کر کے خطوط نگاری اور بجٹ کی علامت کے ذریعے افسانے لکھے جانے لگے ان افسانوں میں وجودیت کے فلسفہ کی گونج تھی اور نئے پن کو اختیار کرنے کی وجہ سے انہیں پسند کا درجہ دیا جانے لگا اردو افسانے پر وجودیت کے مصبت اثرات یورپ سے فروغ پانے والے جدید روجانات اور فلسفہ کو ساری دنیا کے تخلیق کاروں نے اختیار کیا رفتہ رفتہ ان کے مصبت اور منفی اثرات کی تقاضوں کے بعد ان روجانات اور فلسفہ جات کی استعمال کی روش کو کم ہوتی گئی اردو افسانے میں وجودیت کے فلسفہ سے وابستہ افسانوی نظر کو طویل عرصہ تک قبول نہیں کیا گیا لیکن ابتدائی عرصہ میں وجودیت سے وابستہ افسانے عوام میں مقبولیت کا ذریعہ بن گئے اس کی پہلی وجہ تو یہ تھی کہ وجودیت کے فلسفہ میں فرد و ذات کی اہمیت کو نمائی کیا گیا تھا چنانچہ ایسے افسانے جن میں استعمالیت کے بجائے انسان کی وجود اور اس کے کمالات کی نمائندگی ہونے لگی انہیں عوام میں بے حد پسند کیا گیا اردو افسانے میں نائے پن کی تمنہ میں وجودیت کے مصبت اثرات نمائی ہونے لگے بیشتر اردو کے افسانہ نگاروں نے چونکہ یوروپی ترقیات کی بنیاد پر کئی مغربی مفقروں کے خیالات کو قبول کر لیا تھا جس کی وجہ سے فیشن کی طرح وجودیت کا فلسفہ بھی اردو افسانوں کی زینت بننے لگا اردو کے تخلیقاروں نے وجودیت کے فلسفہ کو سمجھے یا بغیر سمجھے بے شمار تخلیقی افسانے لکھے ان افسانوں سے نیاپن اور جدت کی فراوانی رہی جسے اردو داں طبقہ نے حد درجہ پسند کیا جہاں تک اردو افسانہ میں وجودیت کے مصبت اثرات کا معاملہ ہے یہ دیکھا گیا ہے کہ بیشتر اردو کے افسانہ نگاروں نے فلسفہ وجودیت کو سمجھے بغیر اسے اختیار کیا اور جن تخلیقاروں نے وجودی فلسفہ کو سمجھ کر اپنے افسانوں میں جگہ دی ایسے پڑھے لکھے طبقہ کی نقالی کرنے والے افسانہ نگاروں کی بھی کمی نہیں رہی وجودیت کا فلسفہ اردو افسانے میں ایک تحریک یا روجہان کے طور پر اختیار کیا گیا لیکن بیشتر اردو کے افسانہ نگاروں نے وجودیت کی بنیادی خصوصیات کے بجائے اپنی انفرادیت کو نمائے کرنے کی کوشش کی جس کی وجہ سے وجودیت کے فلسفہ کے مصبت اثرات اردو افسانے پر متعصیم نہ ہو سکے اردو افسانے پر وجودیت کے اثرات کی ادم شدت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ بیشتر وجودیت پسند تخلیقاروں نے مذہب خدا اور خدائی حکام کے علاوہ تہذیب و شائستگی ہی نہیں ملکہ رسم و رواج کے روایتی طریقہ کی مخالفت کا طریقہ اختیار کیا تھا ہندوستان جیسی سرزمین میں بے شمار مذاہب اور اس کے ماننے والے افراد موجود ہیں جن کی مذہب سے اٹوٹ مابستگی کا نتیجہ یہ رہا کہ انہوں نے ہر اس رجحان یا تحریک کی مخالفت کی جس میں مذہب اور خدا سے دوری کے علاوہ تہذیب و اخلاق سے بینیازی کا رفعی اختیار کیا جاتا رہا ہو تہذیب و اخلاق سے دوری کے علاوہ